اسلام علیکم ایم ڈوکٹر احمد ورکنگ ان ہیلتھ کر سسٹم امان ریسنٹلی کچھ ایسی جوب آفرز سننے میں آ رہی ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جس میں سیلری جو ہے وہ بہت لو آفر کی جارہی ہے اور اس کو بھی لوگ کنسیڈر کرنے پر سوچ رہی ہیں اب یہ دیکھیں کہ سیلری ایسی ایٹھ ہنڈرڈ اور سیون ہنڈرڈ ڈوکٹرز کو یہاں پہ یعنی ایٹھ ہنڈرڈ یا سیون ہنڈرڈ امانی ریال آفر کی جارہی ہے اور کچھ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اوکے لیٹس کو فورٹ بلیو می ایٹھ ہنڈرڈ یا سیون ہنڈرڈ امانی ریال یہ انف نہیں ہے ایس کمپیر ٹو اگر پاکستان میں آپ ایڈیا کی تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن اگر بلکہ سیم ہی تقریباً سیچویشن ہے اکستان میں اگر آپ دو لاکھ پونے دو لاکھ تک کما رہے ہیں اور وہ یہاں پہ اگر آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ مل رہا ہے یا سیون ہنڈرڈ امانی ریال مل رہا ہے تو بلیو می کہ وہ تقریباً سیم ہے اس کی وجہ یہ ہے یعنی سیون ہنڈرڈ یا ایٹھ ہنڈرڈ امانی ریال کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کو سارے پانچ چھ لاکھ روپے تقریباً بن رہا ہے تو پاکستان سے ڈبل یا ٹرپل بھی ہے اگر تو ایٹس ناٹ ورث ایٹ بلیو می بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ رہتا ہے دن میں اور ساری انفرمیشن جو کلیکٹ ہوتی ہے اس بیس پہ آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اگر آپ کو کہیں کہ بھی سیون ہنڈرڈ یا ایٹھ ہنڈرڈ یعنی تقریباً ساڑھے پانچ چھ لاکھ روپے آپ کو اگر آفر ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے انف نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تقریباً ہاف آپ کے چلے جائیں گے آپ کے ڈیلی جو یوز ہوتا ہے آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں جس میں گروسریز کھانا پینا آپ کے ٹریول ایکسپینسز جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اکوموڈیشن آپ کو اور بعض جگہوں کے ایسے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایٹھ ہنڈر آفر ہو رہی ہے اور ساتھ اکوموڈیشن بھی رہیں گے تو بلیو می اکوموڈیشن باقی سارے پیسے آپ کے اکوموڈیشن میں چلے جائیں گے اور آپ اگر اپنا ملک چھوڑتے ہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایک تو انوارمنٹل یا ویدر کنڈیشنز بھی کمپیریٹیوی ہارش ہیں اور اپنی جگہ چھوڑتے ہیں کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں آپ کے کولیکس چھوڑتے ہیں ایون فیملی کو چھوڑتے ہیں دوسری جگہ پہ آپ تب جاتے ہیں جب آپ کو تقریباً اٹلیسٹ سیکس ٹو سیون ٹائمز آپ کو زیادہ مل رہا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر تو اس میں کوئی لوجک نظر آتی ہے لیکن اس وجہ سے اگر آپ جائیں کہ آپ کو تقریباً آپ رہنے کے لیے تو آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک اچھا لائف سٹائل گزاریں گے اگر یہ جیز ذہن میں ہے تو اٹس ناٹ ورس اٹ کیونکہ جو اپنی جگہ آپ کی ہوتی ہے آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ آپ ورکنگ انوارمنٹ ہوتا ہے اسپیشلی اگر وہاں کی بات کرو تو بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں ایک ڈیفرنٹ ورکنگ انوارمنٹ ہے اٹرشی کے ہر ہسپیٹلز پر اگر بات کرو اور پرائیوٹ کلینکز جو ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ہوتے ہیں وہاں پہ جہاں بھی پرائیوٹ کلینکز جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا نہیں ہوتا وہ کسی نیازہ بزنس کے طور پر سیٹ اپ کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو سیلری دیتا ہے اور سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سیلریز آپ کو تویسی اس میں بھی لور ہو سکتی ہے اگر کسی کا بزنس نہیں چال رہا تو وہ آپ کو پھر کسی منت میں سیلری کم بھی دے سکتا ہے اور وہ پینڈنگ بھی رہ سکتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا وہاں پہ کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کریں اٹلیسٹ وہ آپ کا اپنا ہوگا اور وہ گرو کرے گا ٹھیک ہے آپ جب اپنا کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ گرو کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس گورنمنٹ جاب ہے سوت میں اگر آپ اپنا پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آج نہیں تو کال وہ بوم کرتا ہے وہ گرو کرتا ہے اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ آیسا آیسا بڑھنا شروع ہو جاتی اور ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو گرو کر گیا جو بوم کر گیا وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو منیم منیمم 1100 to 1200 مانی ریال اگر سلری مل رہی ہے پلس اکوموڈیشن اور اکوموڈیشن نہیں مل رہی پھر بھی ریزنیبل ہے مطلب ریزنیبل ہے بیسٹ نہیں ہے آپ اس میں اپنے ایکسپینسز تھوڑے سوڑے سو بہت کارڈ ڈاؤن کر کے آپ کچھ سیرنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 800 یا 700 پر آ رہے ہیں تو بلیو می یہ بالکل انف نہیں ہے ایکسپینسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ صرف گروسریز یا وہی چیزیں ایکسپینسز میں نہیں ہوتی ہیں آپ کی باقی چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں اگر آپ فیملی کو لے کے آتے ہیں بہت ساری چیزیں اور ایڈ اپ ہوتی ہیں آپ گاڑی لیتے ہیں آپ اس کی جو مینٹینسز ہے ان چیزوں میں سب ہی چیزوں میں بہت چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں آپ جب بلز دینا شروع کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بل دینا شروع کرتے ہیں آپ وٹر کا بل دینا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوکے افیسر ایکسپنس بن جاتا ہے اور آپ کی سیونگ at the end of the day کچھ نہیں ہوتی اور ہاں اگر آپ اس میں ایک بچہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ایک یا دو جنہوں جنہوں نے سکولنگ بھی ہے جن کی سکول جانا ہے سکول بہت کاؤسلی ہے تو پھر بھی 800-700 بلکہ پورے ہونے تو کیا میں کہوں وہ hand to mouth والی بات آجائے گی so I don't think so کہ کسی کو بھی اس سندری رینج پہ move کرنا چاہیے کسی بھی اور country میں تو ٹرائی کریں 1200 minimum اپنا ٹارگٹ رکھیں with or without accommodation acceptable ہے 1200 لیکن یہ بھی اگر آپ کسی بڑی شہر میں جیسے ہم مسقط میں اگر آپ اتنی سندری پہ آتے ہیں تو پھر بھی اور ساتھ میں بچہ بھی ایک ادھر سکول جاتا تو سمجھ لیں کہ آپ کو at the end of the month کبھو زیادہ پیسے نہیں بچیں گے لیکن پھر بھی چلیں کچھیں کچھ آپ بچا سکتے ہیں اور پیریفری میں اگر آپ move کرتے ہیں پیریفری میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بڑھ جاتے ہیں مسقط جیسے یہ بڑے شہر میں 800 تو بلکل بھی نہیں اس میں بھلکہ ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے پیسے منگوانے پڑے ہیں اگر آپ کا بچہ سکول گئیں گے لیکن اگر پیریفری میں مل رہے ہیں اور بچہ سکول نہیں ہے تو شاید آپ ایک دو لاکھ ایٹ پر بچا سکیں لیکن وہ میرا نیشہال کے worth it ہے کہ آپ پہلے expense بھی کرو خرچہ کرو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے دوسرے ملک میں آؤ اور اردی انڈ آپ کو کوشش نہ بچے تو کوشش کریں 1200 سے نیچے 1100 سے نیچے بلکل نہ جائیں اور accommodation try کریں کہ آپ کو اس میں included ہو 800 تو کسی صورت acceptable نہیں ہونا چاہیے یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے Thank you so much